سب سے پہلا سوال موش شرمہ میں آپ سے یہ کرنا چاہوں ہاں کہ جس طریقے سے گروگرام میں مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے کہ اگر مسجد میں مسلمان نماز پڑھنے کے لیے پہنچتے ہیں وہاں پہ جگہ فل ہو جاتی ہے اگر کئی کھالی جگہ پہ نماز پڑھی جاتی ہے تو یہ کوئی غلط ہے آخر مجھے یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ ہمارے دیش کو کس اور لے جایا جا رہا ہے کیا ہمارے دیش میں ہم لوگ آپس میں لڑکے ایک دوسرے کا گلہ کاٹ کے اس دیش کو ترقی کی رہا پہ لے جا سکتے ہیں اگر ہم لوگ آپس میں لڑکے ایک دوسرے کا خون بہا کر اگر اس دیش کو ترقی کرا سکتے ہیں تو خون بہانہ جائز ہے اور اگر دیش خون بہانے سے نہیں بڑھ سکتا آگے تو یہ خون بہانہ بلکل غلط ہے ہم کیوں لڑ رہے ہیں ہم ان ستہ کے لوگوں کے لیے لڑ رہے ہیں جو لوگ کرسی پہ آ کر کرسی پہ بیٹھ کے آپ کو اور ہمیں لڑاتے ہیں کپل مشرا وہاں پہنچتے ہیں کپل مشرا سے ہم سیدھا کہنا چاہتے ہیں کہ کپل مشرا آج تک کتنی بار نریندر موڈی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے ارے آپ نے کپل مشرا نے اپنی قوم کے لیے کیا کیا کپل مشرا جائے جمہو کشمیر جہاں کشمیری پنڈیتوں کو نہیں بسایا گیا وہاں جائے اور وہاں جا کے بسوائے کشمیری پنڈیتوں کو کیوں نہیں بسوائے کپل مشرا نے سات سال ہو گئے بھاجپا کی سرکار کو یہ لوگ وہاں جا کر انہوں کا ایک موٹیو ہے کہ کسی بھی پرکار سے اتر پردیش چناؤ اترہ کھن چناؤ پنجاب چناؤ اور تمام جگہ کے چناؤ کے لیے ایک محول کو کیریٹ کیا جائے کسی بھی طرح دیش میں ہندو اور مسلم کے نام پر سمپردائک دنگے کیے جائیں اور سمپردائک دنگوں کو کرانے کے لیے یہ اس طریقے کے کارنم میں کیے جا رہے ہیں لیکن ایک چیز بتائیے کہ کیا وہ لوگ جو ویروت کر رہے ہیں وہ واقعے میں ہندو ہیں یہ سنگٹن سے جڑوے ہوئے لوگ ہیں آپ بھی تو ہندو ہیں سر آپ چاہیں گے اس طریقے سے کہ مسلمانوں کو پریشان کیا جائے آپ چاہیں گے ہندو ہیں نا ہم بالکل نہیں چاہیں گے اور ہمارا دھرم یہ نہیں سکھاتا جس آپ دھرم کی بات کرتے ہیں وہ دھرم ہے سناتن اور سناتن دھرم ایک سادو اور مہاتمہ کا دھرم یہ سکھاتا ہے وہ ہندو دھرم سبیتہ وہ سکھاتی ہے جو اتیتی دیو بھوا سکھاتی ہے جو بھوکے کو کھانا اور پیاسے کو پانی پلاتی ہے وہ دنگے اور فساد میں وشواس نہیں رکھتی کوئی بھی سادو ہو مہاتمہ ہو کوئی بھی سنت ہو کوئی بھی گردوارے کا ہو کوئی بھی پادری ہو کوئی بھی ہو مولانا ہو کوئی بھی یہ نہیں کرتا کہ کسی کو ہانی اور نقصان پہنچائے یہ ستہ کے لوبی اور لالچی لوگ ہیں جو دیش کے اندر سمپردائی دنگے کرانے کے لیے یہ سب کا ریتگے کرتے ہیں باقی پورا دیش اس دیش کے مسلمان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے چاہے وہ ترپورا ہو چاہے پھر وہ آپ کا گروگرام ہو پورا دیش کی بات کر رہے ہیں ہم ہندو کی بات کر رہے ہیں ہندو مسلمانوں کے ساتھ ہیں اس وقت جس طریقے سے ترپورا میں مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ڈونڈ ڈونڈ کے گھر کو جلائے جا رہا ہے اسی طریقے سے محول کہیں نہ کہیں جو گروگرام میں کریٹ کرنے کے کوشش ہو رہی ہے اس پہ آپ کہیے گا کہ ہندو ساتھ ہیں مولانا عبدالکلام آزاد اشفاق اللہ خان امیر عثمان علی کیا جانتے ہیں آپ ان کے بارے میں آپ مجھے بتائیں میر عثمان علی سنیئے میر عثمان علی وہ تھے جنہوں نے پانچ لاکھ روپے اگر دیئے تھے علیگر مسلم یونیورسٹی کو تو دس لاکھ روپے دیئے تھے بنارس ہندو وشوید دھیالے کو ٹھیک ہے نا تو یہ لوگ جو بات کرتے ہیں نا تو دیش کے تحاس کو پڑھئے کہ جب ہم نے 1962 میں 1962 کے اندر چائنہ سے لڑائی لڑی تب میر عثمان علی نے ہمارے دیش کی مدد کری تھی جس کو خود ہمارے دیش کے موجودہ پردھان منتری جی وہاں اس پیسے کو لینے کے لیے پہنچے تھے ٹھیک ہے نا میں آپ کو بتا دوں کہ 1962 یا پھر 1966 تاشکن سمجھوتا 1962 یا 1966 میں سے ایک لڑائی ہے جس میں سے میر عثمان علی نے جو ہے وہ مدد کری تھی جس میں لال بہدر شاستری جی جو تھے 1966 کے اندر وہ بھی وہاں پر پہنچے تھے میر عثمان علی کے پاس خود موجودہ دور کے پردھان منتری تو یہ لوگ کیا جانتے ہیں اس دیش کے بارے میں آپ اس دیش کے اندر ہندو اور مسلم کے نام پہ دنگے کرا رہے ہیں آپ نے ہندو ہو کر کرونا کے کال میں کتنے ہندووں کی مدد کری آپ بتا دیجئے بتا دیجئے اگر آپ کے پاس جاتا ہوں یہ کپل مشرا جیسے لوگ جو دنگے کرانے کے لیے پہنچتے ہیں کبھی کسی کے گھر میں جا کر چراغ جلانے کے لیے پہنچیں آخر سوال یہ بھی ہے کپل مشرا جیسے گنڈے وہ اس وقت کہا تھا جب کیا نام ہے کوویٹ کے وجہ سے ہزاروں لوگ مارے جا رہے تھے بیگر اکسیجن کے مارے جا رہے تھے اس وقت کہا تھا میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو اتنی نفرت ہے مسلموں سے تو ان بھاچپا کے گھروں میں جا کے جائیے ان بھاچپا ہی نیتاؤں سے ملیے جنہوں نے دماد پکڑ کے لائے ہیں مسلم ان بھاچپا کے لوگوں سے پوچھئے جن دمادوں کو آپ پکڑ کے لائے ہیں مسلم دمادوں کو پہلے آپ ان کو گھر سے باہر کریے آپ کو دکت اللہ اکبر سے ہے لیکن آپ کو دکت مسلم دمادوں سے نہیں ہے آپ اپنی جو چاہے لال کشنا اڈوانی ہو چاہے مرلی منوہر جوسی ہو چاہے مقتار ابباس نکھوی ہو چاہے سانواج حسین ہو چاہے پوجا نکھوی ہو چاہے سبرمنیم سومی ہو آپ ان سے پوچھئے جنہوں نے مسلم دماد لائے ہیں ان کو لے کر آپ کیا کہیں گے ذرا بتائیے دیش کے اندر لوگوں سے نیویدن ہے کہ سکشہ پر دھیان دیں سواست پر دھیان دیں بے روزگاری مہنگائی پر دھیان دیں آج ماتچس کی تیلی سے لے کر سرسو کے تیل تک ڈالڈا سے لے کر دیشی گھی تک ہر ایک چیز کا دام بڑھ رہا ہے لوگ روٹی کپڑا اور مکان کے لئے ترس رہے ہیں اور ایسے میں ہمارے دیش کے نیتا اور ہمارے دیش کی سرکار خاص پر بھاجپا جس کا نام ہے بھارت جلاو پارٹی بھارت جلاو پارٹی کے نیتا ایک بار پھر بھارت کو جلانے کا پریاث کر رہے ہیں جس پرکار دلی کو جلانے کا پریاث کیا اب کشمیر سے کنیا کماری تک اس بھارت کو جلانے کا پریاث کر رہے ہیں لیکن ہم اس بھارت کو ہرگز جلنے نہیں دیں گے یہ ہندوستان ہمارا ہے یہ ہندوستان ہندو مسلم سکھ اور عیسائی کا ہے اور اگر اس کے اندر آپ سمپردائی دنگے فیلائیں گے کیونکہ بھارت ایک دھرم نرپیکش دیش ہے اور اس دھرم نرپیکش دیش کے اندر دنگائیوں کی کوئی جگہ نہیں یہ جو ہے صرف مسلمانوں کے لیے بنایا ہے کیا ابھی تیرپورا میں جس طرح سے دیکھا جا رہا ہے کہ چنچن کو مسلمانوں کو جو ہے اریشٹ کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو پر ایف آئی آر کیا جا رہا ہے کوشش کبھی گائی کے نام پر ہندو ورسز مسلم کرانے کی کوشش کبھی یوے پی اے کے نام پر ہندو مسلم کرانے کی کوشش کیا دیش کے اندر ہمارے دیش کی سرکاروں کے پاس آج بیروجگاری کا مددہ نہیں ہے بیروجگاری کو چھپانے کے لیے لوگوں کے اندر ہندووں کو مرتا دیکھتے ہوئے ہندووں کی لاشوں کو لکڑی نہ دینے والی وہ سرکار دیش میں سمپردائی دنگے کراتی ہے ایسی سرکار کے اوپر تھو ہے وہ سرکار جو ہندووں کی ہتوشی کی بات کرتی ہے اور سب سے زیادہ ہندووں کو ہی مرواتی ہے اگر دم ہے اتر پردیش کے مکھے منتری میں تو میں چنوٹی دیتا ہوں اگر آپ میں دم ہے واقعے میں کپل مشرا میں تو کرائیے کملے شتیواری کی سی بی آئی جانچ یہ کملے شتیواری کی ہتیا ہوئی تو ہوئی کیسے اور اگر آپ کے اندر دم ہے تو چلائیے کملے شتیواری کی ماں کا انٹرویو دیش کے نیشنل چینل پہ کملے شتیواری کی ہتیا کا آروپ اس کی ماں جس کے اوپر لگاتی ہے جنہ آپ بات کرتے ہیں ہندو مسلم کی اگر آپ میں دم ہے تو دلائیے ہاتھ رس کی بیٹی کو انصاف جس کے ساتھ بلتکار ہوا وہ بھی ایک ہندو کی بیٹی تھی اگر آپ میں دم ہے تو آپ اس دیش کے اندر سمپردائی دنگوں کو بھڑکانے کے بجائے دیوالی پہ جا کے کسی گریب کے گھر میں چراغ جلانے کا کام کرتے وہاں دیپک جلانے کا کام کرتے اگر آپ میں دم تھا تو وہ ہندو لوگ جو سرط پہ بھوکے مر رہے تھے ان کے پاس جا کے آپ انہیں روٹی کھلانے کا کام کرتے سرط پہ وہ جوان جو آپ کی اور ہماری حفاظت کرتے ہیں جا کر آپ ان کو ملنے کا کام کرتے لیکن آپ نے نہیں کیا ایسے جو یہ نیچ قسم کے انسان ہیں وہ آخر ہندو کو جاتی اور دھرم کی راج نیتی کرنے سے بھاچپا آتی ہے ستہ میں انگریج جو اتنے سمیں اس دیش پر راج کر گئے یہ بات ہر ویقتی جانتا ہے ہر ویقتی چھوٹے سے چھوٹا بچہ چاہے پڑھا لکھا ہو چاہے نہ ہو وہ یہ جانتا ہے کہ ڈیوائیڈ اور رول فود ڈالو اور ساشن کرو کی نیتی سے انگریج اس دیش پر کبجہ کر گئے اور وہی نیتی بھاچپا اپنا رہی ہے ہندو کو مسلم میں لڑا کر اس دیش کو نشٹ کرنے میں لگ رہی ہے اس دیش کو ختم کرنے میں لگ رہی ہے لیکن لوگ پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں لوگوں سے نیویدن ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں ہم پنجرے میں قید اس مرگے کی طرح ہیں کہ جس مرگے کو کٹا جاتا ہے وہی چلاتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو باقی پنجرے میں اور مرگے انہیں نہیں کٹا جائے گا اسی پرکار سے بلکل اسی پرکار سے ہم بھی پنجرے کے اندر ہیں آج انہیں پریشان کیا جا رہا ہے تو کل کو اگر مسلم نہیں بچیں گے تو دلیتوں کے نام پہ برہمنوں کے نام پہ پھر شودر کے نام پہ ویشے کے نام پہ چھتریے کے نام پر ہندووں کو ٹارگیٹ کیا جائے گا کیونکہ ان کو ستہ چاہیے چاہیے وہ کسی بھی پرکار سے ملے کبھی یہ سکھوں کو خالستانی اور آتنکوادی بتاتے ہیں کبھی مسلموں کو ٹارگیٹ بتاتے ہیں یہ بھاچپا کا پرانا مدہ ہے جو اب اس دیش کے اندر نہیں چلی ایک چیز بتائیے کہ دیش کے باتہ ورن میں اس طرقے سے نفرت کب سے فیننے لگا ہے کیونکہ پہلے ایسا نہیں تھا ہمارے دیش میں کیونکہ اگر ہمارے دیش میں پہلے اس طرقے سے ہوتا تو ہمارا دیش جو ہے انگریزوں سے آزاد نہیں ہوتا جب جب اس دیش کی کرسی پر نریندر موڈی اور یوگی آدیتنات جیسے نیتا بیٹھیں گے تب تب اس دیش کے اندر دھرم کو خطرہ ہوگا جب جب اس دیش کی کرسی پر موڈی جیسے نیتا آ کے بیٹھیں گے تب تب اس دیش کے اندر سمپردائی دنگے ہوں گے اور ان سمپردائی دنگوں کی وجہ اگر کوئی ہے تو وہ اس دیش کے گرہ منتری اس دیش کے اندر پردھان منتری اس دیش کے اندر ہندو درم خطرے میں ہوگا ایک بات بتائیے سات سال پہلے موڈی جی نہیں تھے تو کیا اس دیش سے ہندووں کا استعمال ختم ہو گیا آپ آج کرا لیجے جنگرنا سب سے زیادہ اس دیش میں ہندو ہیں کوئی ہندو خطرے میں نہیں ہے خطرے میں بھاجپا کی کرسی ہے اور ہندووں کو گلہ کٹوا کر یہ لوگ اپنی کرسی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو لوگوں سے نیویدن ہیں چلیے نیتا تو کیا ہی رہا ہے نیتا کا کام ہے ان کا کام ہے کسی طریقے سے ستہ پہ بیٹھنا چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہوم کسی پارٹی کو ٹارگٹ نہیں کر رہے ہیں لیکن جنتا کو بھی تو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ آخر یہ لوگ ہمیں کس طریقے سے برگلا رہے ہیں جنتا ایک بات مجھے بتائیے جنتا کہاں سے سمجھے گی جنتا کا روجگار چھنکے انہوں نے کھالی کر دیا لوگوں کو کہتے ہیں پان پان سو روپے میں ریلی میں چلی ہے ان کی جب ریلی میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے وہاں دنگے ہوتے ہیں یوہوں کو سکول کالیج بند کر آکے ان کی پڑھائی لکھائی چھڑوا دی لوگ گری پریوار کے بچے جو سکولوں میں پڑھ رہے تھے جب سکول کالیج بند ہوئے تو وہ کام پہ لگ گئے اور ایسے کام پہ لگے کہ اب وہ دوبارہ سکشہ کی اور نہیں آ پارے تو سکشہ کو ختم کر سمپردائی دنگوں کو بڑھایا گیا جس طریقے سے آپ دیکھتے تھے بھگت سنگھ جو ہے وہ اسیمبلی میں پیپر لکھ کر جو ہے تمام جگہ پہ پھیکنے کا کام کرتے تھے بھگت سنگھ نے اسیمبلی میں بم دھاگا تو جس سے لوگ جاگے کسی کو چوٹ اور ہنی پہنچانے کے لیے نہیں صرف لوگوں کو جگانے کے لیے تو آج ایک بار پھر اس دیش کے اندر بم گرانی کی جروت ہے اور وہ بم کوئی ویسا بم نہیں وہ بم ہوگا ووٹ کا بم وہ ووٹ کا بم جو ان جیسے نیتاؤں کے مو پر گرے جب ووٹ گرے گا تب ان جیسے نیتاؤں کو پتہ چلے گا اور ان کو اپنی اوقات دکھے گی جب یہ لوگ سڑک پہ آئیں گے نا ووٹ مانگنے کے لیے تو لوگوں سے بار بار کہتے آ رہے ہیں اور پھر کہیں گے کہ فول کی مالا کو سائیڈ میں رکھ دیجئے پریہ ورن کو نقصان مت پہنچائیے اور بھاچپا کے نیتاؤں کے لیے سپیشل پرانے جوتوں کی مالا تیار کیجئے اور اتر پردیش میں سواگت کیجئے جائے ہند جائے بھارت وندے ماترم دھنے بات تو میرے ساتھ یہاں پہ محش شرما جڑوتے باتشیت کرنے کے لیے انہوں نے کھل کر کے کئی باتیں کہیں ہیں آپ کو کیا لگتا ہے اس ویڈیو کے نیچے کمینٹ کر کے ضرورت ہے ویڈیو آپ اچھا لگو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا جائے بھارت دھنے بات